فرنس پرباز کی فلم کل کی جلد سنما گھروں میں ریلیز ہونے والی ہے یہ ہے اس سال کی موشٹ اویٹڈ فلموں میں سے ایک ہے پرباز ساؤتھ سنما کے ان کلکاروں میں سے ایک ہے جن کی فلمیں دیکھنے کے لئے سنما گھروں میں باری بھیڑ جھٹی ہے ایسے میں کل کی تیس سو اوٹیکیٹ قیمت کو لے کر بڑی خورے سامنے آئی ہیں پرباز کی اس فلم کے چو صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر درو ہوں گے تا تھی کل کی تیس ٹکیٹ کی قیمت کو بھی بڑھا دیا گیا ہے دراصل تیلنگانہ سرکان نے کل کی کے توز کو صبح پانچ بچ کر تیس منٹ پر دکھانے کی انمتی دے دی ہے اس سو کی قیمت رہتی ٹکیٹ دو سو روپے ہے اس کے علاوہ ستائے جون سے چار جولائی تک پہلے آٹھ دنوں کے لئے کل کی کو دن میں پانچ بار سبھی سنما گھروں میں دکھایا جائے گا اس کے علاوہ اس فلم کی تیس کی دام کی قیمت بڑھا دی گئی ہے تیلنگانہ میں سنگل سکرین ٹکیٹ پر پچھتر روپے اور ملٹی پلیکس کے ٹکیٹ پر سو روپے کی بڑھا تریقی گئی ہے اپرینس اس کا مطلب ہے کہ ملٹی پلیکس میں ٹکیٹ کی قیمت چار سو تہرہ روپے اور سنگل سکرین میں دو سو پیسٹھ روپے ہوگی جس میں 3D سلک سامن لائی ہیں بہید دین کے خاص چھٹے سو کے لیے ملٹی پلیکس میں ٹکیٹ کی قیمت چار سو پیچانوے روپے اور سنگل سکرین میں تین سو ستتہ روپے ہوگی جس میں 3D سلک بھی سامن لائی ہیں کل کی پہلی فلم ہوگی جس میں پروباد جیسے سوپرشار کے ساتھ صدی کے مانا ایک ابھی نیتا امیتا بچن سکرین سیئر کرتے نظر آئیں گے ان کے ساتھ دی پی کا پادکون بھی ہوں گی فلم کا پروموشن جور سور سے کرو ہو چکا ہے جس میں یہ تینوں ستارے خوب لائیم لائیٹ بھی بٹو رہی ہیں یہ فلم ستائے جون کو تیٹرز میں ریلیز ہو جائے گی حالکہ فرنس آپ اس مووی کو دیکھنے کے لئے کتنے ایکسائٹڈ ہیں آپ نے رائے کومنٹ سیکھنے جرور دیں فرنس اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ اسی طرح ایک ویڈیو سے دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو بھی سسٹائب جرور دیں موسیقی